اور اہم خبر آپ کو دے آئی ایم ایف نے بانی پی ٹی آئی کے خط کا جواب دے دیا ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں بانی پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کو گزشتہ دنوں خط لکھا تھا جس کا جواب آئی ایم ایف نے باقاعدہ دے دیا ہے اہم خبر آپ کو دے دی رہے ہیں آئی ایم ایف نے بانی پی ٹی آئی کے خط کا جواب دے دیا ہے سیاسی مسائل پر تفسرہ نہیں کرتے منڈیٹ معاشی مسائل تک محدود ہے نمائندہ آئی ایم ایف نے بانی پی ٹی آئی کے خط پر اپنا رد عمل دیا ہے انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کی نمائندہ ایسٹر پیریز نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کو پی ٹی آئی کی جانب سے اٹھائیس فروی کو ختمی دا یہ خط پاکستان کے قرض پروگرام سے متعلق تھا آپ کو بتائیں کہ ایسٹر پیریز کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف ایک بین الاقوامی دارہ ہے جس کا منڈیٹ معاشی مسائل تک محدود ہے لہٰذا آئی ایم ایف مقامی اور سیاسی مسائل پر تفسرہ نہیں کرتا نمائندہ آئی ایم ایف کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ ہماری انگیجمنٹ کا مقصد مالی استحکام ہے ہمارا مقصد شہریوں کے فائدے کے لیے پائدار اور جامع ترقی ہے ہمارا مقصد مضبوط پولیوسیوں کے نفاظ کی حمایت کرنا ہے اہم خبر آپ کو دیں آئی ایم ایف نے بانی پی ٹی آئی کے خط کا جواب دے دیا ہے اپنے رد عمل میں آئی ایم ایف کی نمائندہ نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اٹھائیس فروری کو خط ملا تھا یہ خط پاکستان کے قرض پروگرام سے متعلق ہے اسٹر پیریز نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف ایک بین الاقوامی ادارہ ہے جس کا منڈیٹ معاشی مسائل تک محدود ہے لہذا آئی ایم ایف مقامی اور سیاسی مسائل پر تفسرہ نہیں کرتا نمائندہ آئی ایم ایف کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ ہماری انگیجمنٹ کا مقصد مالی استحکام ہے ہمارا مقصد شہریوں کے فائدے کے لیے پائدار اور جامع ترقی ہے ہمارا مقصد مضبوط پولیسیوں کے نفاظ کی حمایت کرنا ہے عام خبر آپ کو دیں پاکستان تحریک انصاف کے بانی کی جانب سے اٹھائیس فروری کو خط لکھا گیا تھا آئی ایم ایف کو پاکستان کے قرض معاملات کے اوپر قرض پروگرام کے حوالے سے جس پر آئی ایم ایف نے جواب دے دیا ہے اپنے رییکشن میں اپنے رد عمل میں نمائندہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ سیاسی مسائل پر ہم تفسرہ نہیں کرتا ہے آئی ایم ایف تفسرہ نہیں کرتا ہے سیاسی مسائل پر منڈیٹ معاشی مسائل تک محدود ہے ایک بیان میں آئی ایم ایف کی نمائندہ اسٹر پیریز نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اٹھائیس فروری کو خط ملا تھا اور یہ خط پاکستان کے قرض پروگرام سے متعلق ہے اسٹر پیریز نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف ایک بین الاقوامی ادارہ ہے جس کا منڈیٹ معاشی مسائل تک محدود ہے لہٰذا آئی ایم ایف مقامی اور سیاسی مسائل پر تفسرہ نہیں کرتا نمائندہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ ہماری انگیجمنٹ کا مقصد مالی استحکام ہے ہمارا مقصد شہریوں کے فائدے کے لیے پائدار اور جامع ترقی ہے ہمارا مقصد مضبوط پولیسیوں کے نفاظ کی حمایت کرنا ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں عالمی مالی آتی دارے آئی ایم ایف نے بانی پی ٹی آئی کے خط کا جواب دے دیا ہے ان کی نمائندہ اس سے پیریز نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ آئی ایم ایف کو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اٹھائیس فروری کو خط ملا تھا اور یہ خط پاکستان کے قرض پروگرام سے متعلق ہے اس سے پیریز کہتی ہے کہ آئی ایم ایف ایک بین الاقوامی دارہ ہے ایک عالمی دارہ ہے جس کا منڈیٹ معاشی مسائل تک محدود ہے لہٰذا آئی ایم ایف مقامی اور سیاسی مسائل پر تفسرہ نہیں کرتا ہے نمائندہ آئی ایم ایف کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد شہریوں کے فائدے کے لیے پائیدار اور جامع ترقی ہے پاکستان کے ساتھ ہماری انگیجمنٹ کا مقصد مالی استحکام ہے ہمارا مقصد مضبوط پولیسیوں کے نفاظ کی حمایت کرنا ہے آئی ایم ایف کو خط لکھا تھا بانی پی ٹی آئی نے جس کا جواب آئی ایم ایف نے دے دیا ہے آئی ایم ایف کی نمائندہ اسرپے ریز نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ سیاسی مسائل پر آئی ایم ایف تفسرہ نہیں کرتا منڈیٹ معاشی مسائل تک محدود ہے اس نے تصدیق کیا اسرپے ریز نے آئی ایم ایف کی جانب سے کہ آئی ایم ایف کو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اٹھائیس فروری کو خط ملا تھا اور یہ خط پاکستان کے قرض پروگرام سے متعلق تھا اسرپے ریز کہتی ہیں کہ آئی ایم ایف ایک بینول اقوامی ادارہ ہے جس کا منڈیٹ معاشی مسائل تک محدود ہے